آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک دعا حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار تمام فرشتوں کے ہیڈ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دعا کو دم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے ہیڈ تمام پیغمبروں کے سردار تو دعا دم کرنے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل اور دم کس پر کی جارہی ہے تمام پیغمبروں کے سردار اور ہیڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس دعا کی کیا امپورٹنس ہوگی ہم اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں حضرت عائشہ روی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا دم کرنے والے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل جس پر دم کیا جارہا ہے پیغمبروں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دعا کی نسبت جبرائیل اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے تو اس کی فضیلت اور اہمیت اتنی ہے کہ ہم اور آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے دعا کیا تھی کونسی دعا پڑھ کر دم کی اس کریم پر آپ دیکھیں اس دعا کو پڑھ کر حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تو اس دعا کو جب ہم بیمار ہو جائے تو اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس دعا کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے شروع میں آپ دروش شریف لگا لیں تین مرتبہ پھر اس دعا کو پڑھ لیں تین مرتبہ پڑھ لیں اچھے مرتبہ پڑھ لیں نو بار پڑھ لیں نورمل آپ پڑھ کر دم کر سکتی ہیں گھر میں کوئی بھی محروض پر دم کر دیں اور اس دعا کو آپ بغر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس دعا کو آپ پیریٹ کی حالت میں بھی پڑھ سکتی ہیں تو ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کیلئر کی اس دعا کو یاد کر لیں اور گھر میں سب کو یاد کرا دیں بہت پیاری دعا ہے اس کو شیئر بھی ضرور کریں سلام علیکم ورحمت اللہ